بسم اللہ الرحمن الرحیم کچھ حضرات ستائیسویں رجب میں یعنی رجب کے مہینے کی ستائیس تاریخ میں روزہ رکھتے ہیں کہتے ہیں کہ یہ ہزاری روزہ ہے اور کچھ حضرات کہتے ہیں یعنی ہزاری روزہ اس لئے کہتے ہیں کہ اگر کوئی اس دن روزہ رکھتا ہے ستائیس رجب میں تو اس کو ایک ہزار روزہ رکھنے کا سواب ملے گا ستائیس رجب میں روزہ رکھنے سے اور اسی طرح کچھ حضرات یہ کہتے ہیں کہ اگر کوئی جو ہے کیونکہ یہ حدیث سے دکھاتے ہیں حدیث پیش کرتے ہیں کہتے ہیں کہ اگر کوئی ستائیس رجب میں روزہ رکھے گا تو اس کو جو ہے ساٹھ مہینے سکشٹی ساٹھ مہینے روزہ رکھنے کا ثواب ملے گا اس کی کیا حقیقتہ شریعت میں جیسا کہ اگر آپ تفصیلات دیکھنا چاہیں سلسلہ تل احادیس زعیفہ آپ کھول کر دیکھئے گا کہ حدیث نمبر جو ہے چار ہزار نو سو تئیس پہ اس کے علاوہ تفصیلات بھی موجود ہیں کتابوں پہ اگر مدلل باتیں ضرورت ہو تو مجھ سے رابطہ کریے گا بہر کیف میں آپ کے سامنے یہاں مسئلہ صرف وضاحت کے ساتھ رکھوں گا مسئلہ یہ ہے کہ جن حدیثوں میں ستائیس رجب کے روزے کیا تذکرہ موجود ہے وہ حدیث ہیں یا تو انتہائی کمزور ہیں یا تو بالکل موضوع درجے کی ہیں حدیث اگر ضعیف ہوتی عمل کی گنجائش نکلتی ہے اگر شدت زعف ہے سخت ضعیف ہے اب عمل کرنا جائز نہیں ہے اسی طرح اگر موضوع حدیث ہے موضوع کسے کہتے ہیں موضوع کہتے ہیں گھڑ لینے کو کوئی بات جو ہے اللہ کا رسول علیہ السلام نے کہی نہ ہو اب کوئی اپنی طرف سے بنا کہ اللہ کا رسول کا نام لے لے اس کو کہتے ہیں موضوع یعنی گھڑی ہوئی حدیث خود بنائی خود ساختہ تو اس کو کہتے ہیں موضوع اگر موضوع حدیث ہے اس پہ بھی عمل کرنے کی گنجائش نہیں ہے لہٰذا جہاں تک ستائیس رجب کے روزے کی بات ہے جتنے حدیث ہیں جتنی روایتیں موجود ہیں سب سب کے سب موضوع حدیث ہیں یا کچھ حدیث ہیں اس میں شدت زوف کا شکار ہیں یعنی سخت ضعیف حدیث ہیں اسی لیے ستائیس رجب میں روزہ رکھنے کی کوئی شریعت میں خاص فضیلت نہیں ہے بلکل میں آپ کو ساپ ساپ بتا رہا ہوں جو حضرات کہتے ہیں ساٹھ مہینہ روزہ رکھنے کا ثواب ملے گا ایک روزہ رکھنے سے ایک ہزار روزہ رکھنے کا ثواب ملے گا یہ سب غلط باتیں ہیں یہ سب ضعیف حدیثیں نہیں بلکہ موضوع حدیثیں ہیں اسی لیے اس کی کوئی فضیلت نہیں ہے ہاں اگر کوئی روزہ رکھنا چاہتا ہے نفلی طور پر یہ اپنی بات ہے جب چاہے گا تب رکھ سکتا ہے جب چاہے گا تب رکھ سکتا ہے لیکن ستائیس رجب میں رجب کے مہینے کی ستائیس تاریخ میں روزہ رکھنے کی کوئی خاص فضیلت ہو ایسی کوئی حدیث نہیں ہے ایسا کوئی شریعت میں حکم نہیں ہے ایسا کوئی شریعت میں تذکرہ نہیں ملتا ہے لہٰذا ستائیس رجب کو آدمی خاص احتمام کرے روزہ رکھنے کا یہ غلط ہے اسی لیے مکمل اس سے پریز کریں جہاں تک روزہ رکھنے کی بات ہے رجب کے مہینے میں آپ جب چاہیں گے تب روزہ رکھ سکتے ہیں اور نفل روزہ جب چاہیں گے جس مہینے میں چاہیں گے رکھ سکتے ہیں کوئی حرج کی بات نہیں ہے لیکن یاد رکھئے گا ستائیس رجب میں روزہ رکھنے کی کوئی خاص فضیلت نہیں ہے میں بالکل بے باقی کے ساتھ اور بے ٹوک آپ کو بتا رہا ہوں اللہ تعالیٰ صحیح مسئلہ سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے شریعت کا پابند بنائے نشان کو ضرور دبائیں تاکہ ہم جب بھی نئی ویڈیو ڈالیں وہ آپ تک پہنچ جائے ویڈیو کو لائک اور شیئر ضرور کریں وارس اپ گروپ میں شامل ہونے کے لیے آپ اپنے وارس اپ نمبر سے ایڈ لکھ کر میرے وارس اپ نمبر 8908939343 کو میسج کریں